وَبَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِطُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ کل میں یہ مضمون ارض کر رہا تھا کہ بہت سے احکام جو اس وقت موجودہ شکل ہے شروع سے اس طرح سے نہیں تھے تدریجی طور پر اسٹیپ بائی اسٹیپ بڑھتے بڑھتے موجودہ شکل پر آئے ہیں کئی احکام اسی طرح سے روزہ پہلے اس طرح سے نہیں تھا پہلے روزہ اہلِ کتاب یہود و نصارہ کی موافقت کے طور پر عشاء کے بعد جب آنکھ لپ گئی اگلا روزہ شروع ہو گئی سہری نہیں تھی سہری کا مسئلہ ہی نہیں تھا سونے سے پہلے جو تمہیں کھانا پی نہ ہو روزہ مغرب پر سورج غروب ہونے پر روزہ افتار کرنے کے بعد جو کھانا پی نہ ہو کھا تبیتے رو جو ہی آنکھ نین آ گئی اور آنکھ لگ گئی اگلا روزہ شروع ہو گئی سہری نہیں تھی پھر ایک وقت کے بعد اس میں تبدیل ہی آئی ایک واقعہ تو یہ پیش آیا کہ ایک صحابی جو کسی یہودی کے باغ میں مزدوری کرتے تھے دن بھر وہ جوب پر رہے گرمیوں کا زمانہ تھا دن بھر کام کیا روزہ کھولا گھر آئے بیوی سے کہا کھانے کے لئے کچھ ہے تو اس نے کہا اپنے گھر میں تو نہیں ہے میں پڑوس میں سے دون کر اگر کچھ ملا تو لاتی ہوں وہ پڑوس میں گئی یہ دن بھر کے تھکے ہوئے تھے آگے پڑھ کر نین آگئی سو گئے وہ پڑوس میں سے کھانا لے کر آئی آئے دیکھا کہ وہ سو گئے ہیں تو انہوں نے کہا ہائے تمہاری قسمت فٹی تمہارا روزہ اگلہ شروع ہو گئے چنانچہ اگلہ روزہ شروع ہو گیا اور اگلے دن دو پہر کو بہوش ہو گئے ایک واقعہ تو یہ پیش آیا ہے دوسرا ایک واقعہ پیش آ رہا ہے جس کا قرآن کریم میں جس کی طرف اشارہ ہے علیم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم وہ یہ واقعہ پیش آیا ہے کہ ایک صحابی میاں بیویس ہو گئے ایک ساتھ چار پائی میں ایک چار پائی پر میاں بیویس ہو گئے اگلہ روزہ شروع ہو گیا پھر رات میں چونکہ دونوں ساتھ میں ہوئے تھے تو گڑھ بڑھ ہو گئے آگ اور فونس اکٹے نہیں ہو سکتے قرآن میں اس کی طرف اشارہ ہے علیم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم اللہ جانتے ہیں کہ تم اپنے اپنے آپ کے ساتھ خیانت کرتے ہو اس طرح کا واقعہ پیش آیا ہے اس طرح کا واقعہ پیش آیا ہے تو پھر قرآن کریم کی آیات نازل ہوئی قلو وشربو حتی يتبین لکم الخیط الابیو من الخیط الاسود من الفجر صبحِ صادق تک کھا پی سکتے ہو سونے سے پہلے بھی کھا سکتے ہو سونے کے بعد بھی کھا سکتے ہو بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سہری کرنے کی ترغیب دی تساہرو فَإِنَّ فِي الصُحُورِ بَرَكَةً سہری کرو سہری کرنے میں برکت برکت ہے یہ لفظ ہے ہمارے اردو میں راکِ جزمہ کے ساتھ استعمال ہوتا برکت برکت ہونا اور عربی میں یہ راکِ زبر کے ساتھ لفظ ہے برکت تساہرو فَإِنَّ فِي الصُحُورِ بَرَكَةً برکت نہیں اردو میں برکت کہتے ہیں راکِ جزم کے ساتھ اور وہاں بھی یہ راکِ جزم کے ساتھ لکھا ہوا ہے وہ غلط لکھا ہے عربی میں یہ لفظ راکِ زبر کے ساتھ ہے اور وہ جو کھانے کی دعا ہے بسم اللہ وعلیٰ برکت اللہ نہیں یہ تو اردو لفظ ہو گئے بسم اللہ وعلیٰ برکت اللہ تو حضور نے فرمایا کہ سہری کھاؤ سہری کھانے میں یا سہری کے کھانے میں برکت ہے یہ برکت اردو کا ہے دو زبانوما کے پرونانسیشن میں فرق ہو تو ایک کا اثر دوسرے پر چلا جاتا ہے روزوں میں ایک تبدیلی تو یہ ہوئی دوسری تبدیلی روزوں میں کیا ہوئی شروع اسلام میں صرف ایک روزہ پرزہ تھا محرم کی دس تاریخ کا آشورے کا روزہ صرف اپرزہ تھا مکہ کے مکی دور کے تیرہ سال اس میں یہی ایک روزہ پرزہ تھا پھر ہجرت ہوئی ہجرت کے دوسرے سال پنرہ شابان کو رمضان کی فرضیت نازل ہوئی اور اپورے رماحے رمضان کے روزے فرض کیے گئے ایک چینجنگ روزوں میں یہ آئی اسی طرح سے نماز میں متعدد تبدیلی آئیں پہلے شروع اسلام میں صرف دو نمازیں فرض ہوئی تھی حجر کی اور اثر کی پھر دو ہی نمازیں تھی پھر شبہ میراج میں میراج کب ہوئی ہے اللہ جانے کب ہوئی ہے پانچ ہجری میں ہوئی ہے سات ہجری نہیں ہجرت سے پانچ سال پہلے ہوئی ہے سات سال پہلے ہوئی ہے تین سال پہلے ہوئی ہے مختلف قولیں کونسے مہینے میں ہوئی اس میں پانچ قول ہیں کونسی تاریخ میں ہوئی ہے اس میں چار قول ہیں اور یہ جو لوگوں میں مشہور ہے ستائیس رجب یہ تو کوئی قول ہی نہیں یہ لوگ ویسے ہی لے پڑے ہیں یہ تو لوگ ویسے ہی لے پڑے ہیں ستائیس رجب کا تو کوئی قول ہی نہیں ہے بہرحال ہجرت سے پہلے مہراج ہوئی ہے اور مہراج چھ مرتبہ ہوئی ہے ان میں سے ایک بڑی مہراج ہے جس کو لوگ جانتے ہیں اس کے علاوہ پانچ چھوٹی چھوٹی مہراجیں ہوئی وہ جو پانچ چھوٹی چھوٹی مہراجیں ہوئی ہیں یہ نین میں ہوئی سوتے ہوئے خواب کی شکل میں ہوئی اور جو بڑی مہراج ہے وہ بیداری میں ہوئی ہے یا وہ بھی خواب میں ہوئی ہے دو صحابہ کی رائی یہ ہے کہ وہ بھی خواب میں ہوئی اور باقی تمام صحابہ کی رائی یہ ہے کہ بیداری میں ہوئی حضرت عائشہ اور حضرت معاویہ ان دو کی رائی یہ ہے کہ یہ بڑی مہراج بھی خواب میں ہوئی لیکن ان دو صحابہ کے علاوہ باقی تمام صحابہ کی رائی ہے کے بیداری میں ہوئی اور باقی پانچ میراجیں وہ تو خواب میں ہوئی ہیں جس میں حضور آسمانوں پر گئے ہیں جنت اور جہنم کی سیر کی ہے تو سال میں تین قول ہیں کہ ہجرت سے سات سال پہلے پانچ سال پہلے تین سال پہلے کونسے مہینے میں اس میں پانچ قول ہیں کونسی تاریخ میں اس میں تین قول ہیں چار قول ہیں اور ستائیس رجب ستائیس رجب کا تو کوئی قول نہیں میری تفسیر ہے ہدایت القرآن اس میں پندر وہاں پارا جہاں شروع ہوتا ہے سبحان اللہ ذی اسرہ بی عبدہی وہاں یہ سارے اقوال میں نے لکھے ہیں اسی طرح سے یہ جو لوگوں میں مشروع شہور ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بارہ ربیع الاول کو ہوئی ہے یہ بھی غلط ہے بے پر کی اڑا دی ہے کسی نے دو باتیں متعین ہیں حضور کی وفات ربیع الاول میں ہوئی یہ تیہ ہے اور تیر کا دن تھا ابتیں اب تاریخ کونسی تھی دیکھو یہ ربیع الاول ہے اس سے پہلے سفر اس سے پہلے محرم اس سے پہلے ذلہجہ ذلہجہ میں حضور نے حج کیا ہے اور ذلہجہ کی نو تاریخ جو حضور عرفہ میں تھے اس دن جمعہ تھا ابتیں حضور کا حج اکبر ہوا ہے عرفہ کا دن جمعہ تھا اب وہاں سے گنتے گنتے آؤ چاہے سارے مہینے تیس کے کر لو چاہے سارے مہینے انتیس کے کر لو چاہے باز تیس کے کر لو باز انتیس کے کر لو بارہ کو پیر آتا ہی نہیں جس کا جی چاہے بیٹھ کر حساب کرنے بیٹھ جائے نو زلہجہ جمعہ ہے تو تے ہے اب وہاں سے گنو اور چاہے سارے مہینے تیس کے لو چاہے سارے انتیس کے لو چاہے باز تیس کے لو باز انتیس کے لو بارہ کو پیر نہیں آئے گا ربیع الاول کی بارہ تاریخ کو پیر آتا ہی نہیں اور یہ دو باتیں تے ہیں کہ حضور کی وفات ربیع الاول میں ہوئی ہے یہ بھی تے ہیں کہ پیر کے دن ہوئی ہے اور بارہ کو پیر بیٹھتا ہی نہیں ہے جس کا جی جائے گھر جا کے حساب کرو تو بعض چیزیں ایسے ہی بے سرو پہ لوگوں میں چلتی ہیں ستائی سے جب بھی ایسے ہی چلی ہوئی ہے اور یہ بارہ بفات ہمارے گجراتی لو کہیں بفات بہرحال نمازیں دو تھی میراج میں پچاس نمازیں ہوئی ہیں اور پھر گھٹ کر پانچ رہ گئی تعداد گھٹی ہے سواب نہیں گھٹا پچاس نمازیں فرض ہوئی تھی تعداد گھٹ کر پانچ رہ گئی مگر سواب پچاس کا ملتا ہے اب بھی ہم پانچ نمازیں پڑھیں تو پچاس کا سواب ملتا ہے اور اسی موقع پر اس امت کے لیے یہ قائدہ اللہ پاک نے اپنے کرم سے مہربانی سے انعیت سے فضل سے بنا دیا کہ یہ امت ایک نیکی کرے گی تو دس تائم دس گناہ اس کو سواب ملے گی یہ قائدہ پچھلی امتوں کے لیے نہیں تھا اور گناہ کے بارے میں گناہ کے بارے میں وہی قائدہ جو پہلے تھا وہی تھا کہ ایک گناہ کرو ایک گناہ گناہ بڑھتا نہیں یہ قائدہ پچھلی امتوں کے لیے بھی تھا اس امت کے لیے بھی ہے اور نیکی نیکی کا قائدہ پچھلی امتوں کے لیے تھا کہ ایک نیکی کرو ایک نیکی اس امت کے لیے قائدہ اللہ نے بنا دیا کہ ایک نیکی کرو دس تائم دس گناہ اب پانچ نمازیں پڑھوں گے تو اس کو دس گناہ کرو پچاس ہوگی تو اللہ نے پہلے پچاس نمازیں فرض کی پھر نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درخواست کرنے پر ہمارے آقا نے بار بار اللہ کی بارگاہ میں درخواست کی تو گھٹی گئی پانچ گھٹی پانچ گھٹی پانچ گھٹی پانچ گھٹی پانچ گھٹی گھٹے گھٹے پانچ رہ گئی پھر موسیٰ علیہ السلام نے مشورہ دیا کہ اب پھر آپ جائیں ریکویسٹ کریں اور فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے کہ میری امت پر تین نمازیں فرض تھی وہ تین بھی نہیں پڑھتی تھی مگر حضور نے فرمایا اب تو میں اتنی بار آیا گیا کہ اب ریکویسٹ کرتے بھی شرم آتی گویا حضور نے پانچ نمازیں منظور کر لی وہیں وہیں آئی اللہ نے وحی آئی کہ ہمارے یہاں بات بدلتی نہیں ہیں آپ کی امت پانچ نماز پڑھے گی پچاس کام سواب دیں گے یعنی ہم نے جو پچاس نمازیں فرض کی تھی وہ بات بدلتی نہیں ہے ہمارے یہاں آپ اپنی امت سے کہیے وہ پانچ نمازیں پڑھے ہیں ہم ان کو پچاس کام سواب دیں گے بہرحال پانچ نمازیں شب مہراج میں ہوئی ہیں یہ تبدیلی آئی پہلے صرف دو نمازیں تھی پھر یہ ہوئی اسی طرح سے یہ تبدیلی آئی ہے کہ پہلے ہر نماز دو دو رقعت تھی گوھر کی بھی دو رقعت تھے اثر کی بھی دو عشاء کی بھی دو فجر کی بھی دو البتہ مغرب شروع سے تین رقعتیں پھر حجرت کے بعد اس میں اضافہ ہوا زہر میں دو کی چار کر دی اثر میں دو کی چار کر دی عشاء میں دو کی چار کر دی اور فجر کی دو ہی رہنے دی اور اس کی قرات لمبی کر دی مگر ہمارے امام سب نہیں کرتے ہوگی عشاء جتنی پڑھتے ہیں حالانکہ فجر کی نماز دو رقعتیں رکھی اس لیے ہے کہ اس کے باقی دو کے بدلے میں اتنی قرات لمبی کرنی حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ فجر کی نماز میں اکثر و بیشتر پہلی رقعت میں پورے سورے عیسو پڑھتے تھے آدھا پارے سے زیادہ سورت ہے پوری سورے عیسو پہلی رقعت میں پڑھتے تھے کبھی پوری سورے نحل پڑھتے تھے پون پارے کی سورت ہے پوری سورے نحل پہلی رقعت میں پڑھتے تھے اور یہ تو حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے کی بات ہے میرے استاد تھے مصر میں اسکندریہ ایک بڑا شہر ہے وہاں کے رہنے والے تھے اور اظہر نے ان کو دعلم دیوبن میں استاد بنا کر بھیجا تھا اور مصری لہجے میں قرآن پڑھتے تھے بڑا شاندار قرآن پڑھتے تھے دیوبن اسٹیشن کے قریب میں ایک سرائے ہے وہاں سے لوگ فجر پڑھنے دعلم کی مسجد میں آتے تھے ان کے پیچھے ہمیشہ پہلی رقعت میں پون پارا پڑھتے تھے اور دوسری رقعت میں ایک دو رکو پڑھتے تھے اور ان کی مسجد میں پوری دعلم کی مسجد دارل افتا تھے کہ لمبا سہن ہے کوئی مصنوق نہیں ہوتا تو حضرت فاروق عاظم تو صحابہ کا دور ہے یہ تو میں اپنے زمانے کے واقعہ سناتا ہوں میرے والد نے مجھے سنا ہے میرے والد دعفیل کے طالب علم تھے وہاں شیخ الحدیث تھے حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ بہت شاندار قرآن پڑھتے تھے تو اکثر تو تعلیم علم جو امام ہوتا تھا وہ فجر پڑھاتا تھا لیکن جیس دن حضرت کو نشاط ہوتا اور حضرت کو نماز پڑھانی ہوتی تو مقررہ ٹائم سے آدھا گھنٹہ پہلے خود ہی مسلح پر آ جاتے ابھی نماز شروع ہونے کہ آدھا گھنٹہ باقی ہے آدھا گھنٹہ پہلے مسلح پر آ گئے جو مسجد میں پانچ پچیس آدمی ہیں وہ کھڑے ہو گئے تکبیر ہوئی رحمت اللہ علیہ یہ سنایا کرتے تھے کہ جب دارو لقامے میں طلبہ کو پتلا چلتا تھا کہ آج حضرت مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمت اللہ علیہ نماز پڑھا رہے ہیں تو طالب علم پاکلوں کی طرح سے بھاکتے تھے جلدی جلدی وضو کیا پیش آب بھی نہیں کرتے تھے جاگے کرے ہوتے سنت پڑھے بہتے و جب نماز ختم ہوتی تھی تو لوگ فوراں باہر نکل کر دیکھتے تھے سورج نکل تو نہیں آیا اتنی لمبی فجر کی نماز پڑھاتے تھے اصل یہ ہے اس میں ایک تو پڑھنے والا شاندار ہو ہمارے قریصہ شاندار پڑھتے ہیں دوسرا سننے والا کوئی سمجھتا ہو یہاں کمی ہے یہاں کمی ہے اگر آپ قرآن کو سمجھتے ہوں تو آپ کو ایک گھنٹہ مسلسل سننے میں اور مزہ آئے گا اور زیادہ پڑھے مگر ہماری بدقسمت یہ ہے کہ دنیا کے چند ڈالر کمانے کے لیے ہم انگریزی سیکھ سکتے ہیں لیکن اللہ کے دین کو سمجھنے کے لیے ہماری زندگی تباہ ہو جاتی ہے اور ہم چار لفظ عربی کے نہیں سکھتے ہمارے لیے کتنی بڑے افسوس کی بات ہے دوسرے ملکوں سے یہاں آیا ہوا ہر آدمی پاگل کی طرح سے انگریزی سکھتا ہے پاگل کی طرح سے یہ کیا لفظ کہا پاگل کی طرح سے جاؤ یوکے میں جاؤ کوئی انگریزی میں پروگرام نہیں ہوتا ہے سب اردو میں پروگرام ہوتے ہیں یہاں یہ سارا مجمع اردو سمجھ رہا ہے اور صدر صاحب انگریزی میں اناؤنسمنٹ کرے ہیں جبکہ یہ اردو جانتے ہیں یہ احساس کم تری ہے یہ احساس کم تری ہے آپ حضرات نے اپنی زبان کا ستیہ ناس کر دیا اور دوسری زبان کو اپنے سر چڑھا لیا بولو انگریزی سیکھو بولو لکھو پڑھو بہترین سے بہترین کرو مگر اپنی زبان کی انسلٹوں میں کرو خدا کے لیے اور یہ یوکے آپ کے سامنے لبرکھا ہوا جاؤ دیکھو پورے ملک کے اندر مسجدوں میں کوئی پروگرام ہر پروگرام اردو میں ہوتا ہے جب تقریح اردو میں ہو رہی ہے تو جو اعلان امام صاحب کریں گے وہ انگریزی میں کیوں کریں گے ہاں پانچ پچیس ہیں تو ان کے لیے لکھ دو باڈ کے اوپر لکھ دو کہ کل سے نماز اتنے بجے ہوگی تو وہ وہاں پڑھ کر دیکھ لیں گے تو میں ارد یہ کر رہا ہوں کہ آپ دنیا کے چار پیسوں کے خاطر اجنبی زبانوں کو اپنے دماغوں پر اتنا چڑھاتے ہیں کہ اپنی زبان کی بھی حیثیت گھٹا دیتے ہیں مگر دین کی جو اپنی زبان ہے پوری زندگی گزر جاتی ہے اور آپ الحمد و شریف کا ترجمہ بھی نہیں جانتے حانکہ الحمد و شریف میں سے اگر ایک ورڈ روزانہ یاد کریں تو دو تین مہینے ہوتے ہوتے الحمد و شریف یاد ہو جائے گی مگر ہماری اسی نووے سال عمرے ہو جاتی ہیں اور ہم الحمد و شریف نہیں جانتے کیوں نہیں جانتے ہم جاننا ہی نہیں چاہتے تو ہی نہ چاہے تو باتیں ہزار ہم جاننا ہی نہیں چاہتے ایک ورڈ روزانہ اگر سیکھو الحمدو شریف میں سے الحمدو ایک دن سیکھو للہ دوسرے دن سیکھو رب تیسرے دن سیکھو عالمین چوتھے دن سیکھو تو چار دن کے اندر ایک آیت آپ نے سیکھ لی مگر آپ سیکھنا چاہیں تو سیکھ لیں نہ سیکھنا چاہیں تو عمر نو گزر جائے گی پھر بھی کچھ نہیں آئے گا اور ایسی بے حصی ہیں مسلمانوں میں اس معاملے میں ایسی بے حصی ہے کہ کہہ کہہ کر تھک جاؤ پتھر پر جیسے کوئی نشان نہیں پڑتا ہے مسلمانوں کی طبیعتوں پر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے کوئی اپنے دین کی زبان سیکھنے کے لیے تیاری نہیں تو ہمارے لئے قرآن میرے بھائیوں بھاری اس لیے ہو جاتا ہے کہ ہم کچھ سمجھتے نہیں اگر ہم سمجھیں تو ایسا مزہ آئے کہ امام پڑتا ہی جائے اور ہم سنتے ہی ہیں تو فجر میں صرف دو رکاتیں اس لیے رکھی ہیں کہ اس کی جگہ پر باقی دو کی جگہ پر قیرات لمبی کر دی اور باقی تین نمازوں میں دو دو بڑھا دی اور مغرب شروع سے تین تھی اسے تین ہی رکھا اس میں اضافہ نہیں کیا مغرب شروع سے تین کیوں رکھی اسے بتاتا ہوں پھر آگے چلو آدمی حضر میں ہے تو زہر، اثر اور عیشہ چار رکاتے پڑھنے ہیں اور سفر میں چلے گئے سفر میں چلے گئے فیسیلیٹی نماز لوٹا کر اصل پر لے آئے جو اصل نماز دو رکات فرض کی گئی تھی وہی سفر میں باقی رکھی گئی اور وہ جو ایکسٹرا بڑھا دی تھی دو رکاتیں وہ سفر میں ختم کر دی اور فجر میں فجر میں وہ جو طویل قیرات تھی اسے ہلکی کر دی فجر میں سفر میں فجر میں ہلکی قیرات ہوگی فجر میں سفر میں لمبی قیرات نہیں ہوگی خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی سفر میں فجر میں بہت ہلکی قیرات فرماتے تھے اور امام آزم رحمت اللہ علیہ کا تو مشہور قصہ ہے ایک سفر میں امام ابو یسف جو ابھی امام ابو یسف نہیں بنے ابھی تعلیب علم ہے یعقوب نام کا ایک تعلیب علم ہے تو حضرت امام آزم نے اس سے کہا نماز پڑھا بھئی ہے تو اس تعلیب علم نے فجر کی نماز پڑھی قُلْ آؤُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقْ اور قُلْ آؤُوذُ بِرَبِّ الْنَّاسِ یہ دو صورتیں فجر کی نماز میں پڑھی اس نے تو سلام کے بعد امام آزم نے فرمایا سارا یعقوب ونا فقیحا ہمارا یعقوب تو مولوی بن گئے تو وہ جو لمبی قیرات ہے سفر میں اس کی تقفیب کر دی اور چار چار والی تھی ان کو لوٹا کر اصل پر لے آئے دو دو کر دی اور مغرب اسی حال میں سفر میں بھی اسی حال میں قیرات تو اس کی مختصر ہے ہی اور تعداد بھی تین ہی تو پہلے شروع سے تین رکعتیں مغرب کی فرض ہوئی اور سفر میں بھی تین پڑھنی ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کو اگر کم کریں گے تو تین کی ڈیڑھ بنے گی ڈیڑھ کیسے پڑھیں گے یہ صحیح نہیں کوئی کیا ضروری ہے کہ بالکل ہاپ کیا جائے ہاپ کرنا تو کوئی ضروری نہیں آپ سب دو دو کر دی زہور اثر اشار دو ہیں تو مغرب بھی دو تو مغرب میں جو قصر نہیں کیا اس کی وجہ یہ نہیں جو لوگ کہتے ہیں وہ نہیں ہیں مغرب تو شروع سے تین فرض ہوئی ہیں اور سفر میں بھی تین کرنی ہیں کیوں دن کی تمام نمازوں کو تاق بنانا ہے اور مغرب وطر النہار ہے دن کی وطر نماز ہے کیا کہتے ہیں اوڈ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اوڈ اوڈ بنانا ہے اور ایون اس کا مقابل ہے ایون جب نمازیں دو دو ہیں تو مجموعہ جب ہوگا تو ایون ہوگا جفت ہوگا اس کو تاق بنانا ہے تو تاق بنانے کے لئے کیوں تاق بنانا ہے حدیث شریف ہے ان اللہ وطر ان یحب الوطر اللہ یگانے ہیں اکیلے ہیں وہ اوڈ کو پسند کرتے ہیں لہذا نماز دن کی نمازوں کو اوڈ بنانا ہے تاق بنانا ہے تو تاق بنانے کے لئے ایک ایک رکعت کہیں بھی ہوگی تو اوڈ بنیں گے ورنہ کیسے بنیں گے یہاں رکھ کر کے ایک مسئلہ سمجھو نماز در حقیقت ایک رکعت کمپلیٹ نماز ہے اور دو رکعتیں مل کر تو شفا بنتا ہے جوڑی بنتی ہے دو رکعتوں کی جوڑی شفا کے معنی جوڑی اصل نماز ایک رکعت ہے تو جب دن کی دو دو رکعت زہر کی دو اثر کی دو تو اب مغرب بھی اگر دو ہوں گے تو تو ایون ہو جائے گا جب تو ہوگا تو اس کو تاق کرنے کے لئے شروع سے مغرب تین رکھتی ہے تاکہ مجموعہ اوڈ ہو جائے رکعتوں کا رکعتوں کا مجموعہ اوڈ ہو جائے پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ سلم نے یہ جو مغرب وطر ہے اس کے مقابل رات کے آخر میں صبح صادق سے پہلے ایک وطر اور بڑھایا یہ جو عشاء کے بعد ہم وطر پڑھتے ہیں یہ حضور نے بڑھایا یعنی اللہ ذریعے یہ بڑھایا گیا قرآن میں اس کا ذکر نہیں یہ وطر کیوں بڑھایا تاکہ دو وطر مل کر ایون ہو جائے کیونکہ نماز پچاس فرض ہوئی ہیں پچاس کا جو فیگر ہے وہ ایون ہے اوڈ نہیں پس اگر آپ رکعتیں پڑھیں گے اور رات کا وطر نہیں ہوگا تو رکعتوں کا مجموعہ یا تو انچاس ہوگا یا اکیہ ون ہوگا پچاس نہیں ہو سکتا اور پچاس کا عادت پورا کرنے کے لئے اس وطر کے مقابل دوسرا وطر چاہیے تو دو وطر مل کر جفت ہوگئے اور پچاس کی تعداد پوری ہوگی آپ کے دعلم دیو بن کے بانی ہیں حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوت بی خد ساسر انہوں نے اپنی دو کتابوں میں ایک مسابی تراوی ان کی کتاب فارسی میں اور ایک توسیق کلام کتاب اردو میں دو کتاب میں یہ مضمون لکھا ہے کہ نبی پاک رات دن کی فرض واجب نفلیں سنتیں مستحب ملا کر پچاس رکعتیں روز پڑتے اسی لیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ سلم کی تحجد کی رکعتیں متعین نہیں ہیں ہمارے بعض بھائیوں نے پتانی ان کے دماغوں میں ایسا بیٹھ گیا ہے ایک روایت کی بنیاد پر روایت ایک نہیں ہے بہت روایت ہیں تحجد کے سلسلے میں کم سے کم حضور کا تحجد سات رکعتیں مر گئے امام ترمیزی علیہ الرحمہ یہ کہتا ہے کہ نہیں سات کی روایت ٹھیک نہیں ہے کم سے کم نو تو نو میں چھے رکعتیں تحجد کی اور تین رکعتیں وطروں کی اور زیادہ سے زیادہ تحجد کی سترہ رکعتیں روایتوں میں ہیں تین ہوتا تھا اور یہ اس لئے مختلف ہوتا تھا کہ دن بھر حضور جو سنتیں نپلیں پڑھتے تھے تو پچاس میں کتنی رکعتیں باقی رہ گئی اسے ایڈ کر دیتے تھے تحجد میں اور وہ تعداب پوری تحجد میں پچاس کی پوری کر دیتے اس لئے حضور نے تحجد ہمیشہ ایک نحجہ پر نہیں پڑا کبھی کم رکعتیں پڑی ہیں کبھی زیادہ پڑی ہیں اور یہ جو ہمارے بعض بھائے ہیں گیارہ رکعتوں والی تحجد کی روایت کو لے کر بیٹھ گئے ہیں بس ایک ہی گویا اس کے علاوہ کوئی روایت ہے ہی نہیں ایسا نہیں ہے میرے بھائی گیارہ رکعت تحجد کی روایت ہے اس سے نو رکعت کی بھی ہے اور تیرہ رکعت کی بھی ہے پنرہ کی بھی ہے سترہ کی بھی روایت ہے اور یہ تحجد کی مختلف روایت ہیں اس لیے ہیں کہ وہ تعداد چوبیس گھنٹے میں پچاس رکعتوں کی تعداد بوری کرنی جو اصل پھر حضرت نانوتوی نے لکھا ہے کہ امت میں بے شمار ایسے اللہ کے نیک بندے گزرے ہیں اور آج بھی ہیں جو چوبیس گھنٹے میں پچاس رکعتیں پڑھتے ہیں فرض بھی سنت بھی نفل بھی اووا بین بھی چاشت بھی شراخ بھی تحجد بھی سب ملا کر کے پچاس رکعتیں پڑھیں گے تو یہ حکمت آپ کی سمجھ میں آئی کہ مغرب شروع سے تین رکعتیں کیوں دن کی نمازوں کو اوڈ بنانا پھر رات کی نمازوں کو ان کو اوڈ بنانے کے دیکھو فجر کی نماز دن کی نمازوں میں شامل ہے کیوں روزہ صبح صادق سے شروع ہوتا ہے تو اگر دن سورج نکلنے سے شروع ہوتا ہے لیکن شریعت میں دن صبح صادق سے شروع ہوتا ہے تو فجر کی نماز دن کی نماز اور مغرب کیونکہ گروہ کے بعد جست جست آفٹر سیٹ پڑی جاتی ہے اس لئے اس کو دن کے ساتھ لاہی کر دیا مغرب کی نماز نے دن کی نماز کو اوڈ بنا دی اب رہ گئی عیشہ اب عیشہ کی چار رکھاتے ہیں پھر عیشہ کے بعد میں آدمی کو تحجد بھی پڑھنا ہے نقلیں بھی پڑھنی تو رات کی ان سب نماز وں ایون بنتے ہیں اور جب ایون بنے تو پچاس کی تعداد پوری ہوگی اگر ایک مغرب ہوگی اور رات میں وطر نہیں ہوگا تو پچاس کی تعداد پوری نہیں ہوگی یا انچاس ہوں گے یا اکیہ بن ہوں گے بہرحال میں یہ بتا رہا تھا کہ نماز نمازوں کی تعداد نمازوں کی رقعتوں کی تعداد سفر میں حضر میں یہ جو سب فرق ہے یہ سب آہستہ آہستہ ہوتا ہوتا یہاں تک پہنچا ہے شروع سے نہیں اس طرح سے دو رقعت نماز تھی اس کی پانچ کی دو دو رقعت تھی چار کی تین کی قرآن لمبی کی یہ سب تبدیل یا نماز میں ہوئی ہیں میرے بھائیوں اسی طریقے پر میں نے بتلایا تھا کل کہ شروع میں قرآن حبز کرنا ہے قرآن کریم جو قیامت تک محفوظ ہے وہ حافظوں کے ذریعے سے محفوظ ہے چھپے ہوئے قرآن کے ذریعے محفوظ نہیں چھپے ہوئے جو قرآن رکھے ہیں ان میں تو جو چائے گھڑڑڑ کرے لیکن سینوں میں جو قرآن کریم ہے اس میں کون گھڑڑ کرے گا تو حافظوں کے ذریعے سے اور قرآن کریم میں دو آیتیں ہیں ایک آیت یہ ہے اللہ فرماتے ہیں بے شک ہم نے قرآن کریم اتارا ہے اِنَّا نَحْنُ نَحْنُ نَزَّلْنَ ذِكْرَ اور فرمائے وَإِنَّا لَهُ لَحَافِذُونَ قرآن کی حفاظت کرنے والے ہم ہیں حافظون پلورل ہے اس کا سنگیولر ہے حافظ یہ قرآن کا حافظ اور تین یا زیادہ بن جائے تو حافظون ہویا تو اللہ نے اپنے لئے حافظون لفظ استعمال کر کے اشارہ کیا کہ اللہ تعالی عالم اسباب میں قرآن کی حفاظت کرتے ہیں حافظوں کے ذریعے اس دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے اللہ تعالی اسباب کے ذریعے سے کرتے ہیں یہ دنیا اسباب کی اللہ رزاق ہیں اور پھر صبح سے شام تک آپ جاب کیوں کرتے ہیں یہی اسباب ہیں ان اسباب کے ذریعے سے اللہ روزی پہنچاتے ہیں دوسری جگہ پر اشارہ ہے بَلْهُوَ آیَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي سُدُورِ الَّذِينَ عُوْتُ الْعِلْمِ یہ قرآن کریم آیتیں ہیں جو اہلِ علم کے سینوں میں محفوظ ہیں یہ نہیں کہا کتابوں میں چھپے ہوئے قرآن میں لکھے ہیں یہ نہیں کہا بلکہ کہا بَلْهُوَ آیَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي سُدُورِ الَّذِينَ عُوْتُ الْعِلْمِ ان آیات میں اشارہ کیا پایا گیا اور پہلے ہی دن سے جو جو قرآن اترتا تھا صحابہ اس کے یاد کرنے میں لگ جاتے تھے ہر عمر کے صحابہ اس کے یاد کرنے میں لگ گئے پاچ انگلیاں برابر نہیں ہوتی سب کو سارا قرآن یاد ہو جائے یہ ناممکن لہذا جس کو جتنا یاد ہو جائے مرد اور عورتیں سب لگ گئے عورتیں بھی یاد کر رہی ہیں مرد بھی یاد کر رہے ہیں جس کو جتنا یاد ہو جائے اور جن کا حافظہ قوی ہے عمر بہت زیادہ نہیں ہو سکتی ایسے بے شمار صحابہ تھے جو نازل ہونے والا سارا قرآن یاد کرتے اور میں نے بتایا تھا کہ عرب رٹ کر یاد نہیں کر سکتے اور رٹنے کے تو لکھا ہوا قرآن چاہیے اس وقت لکھا ہوا قرآن تھا بھی نہیں تو تلقین کی جاتی تھی اور تلقین کے ذریعے سے یاد کروایا جاتا تھا اور پھر وہ یاد کر کے اللہ میاں کو روزانہ جتنا قرآن نازل ہوا اور یاد کیا سب رات میں تحجد میں اللہ میاں کو سنانا ہے تو تلقین کے ذریعے سے جب قرآن یاد کرنا تھا تو نمازوں میں یہ تھا نمازوں میں یہ تھا کہ امام ایک آیت پڑھتا مختلی اس کو ریپیٹ کرتے پھر وہ دوسری پڑھتا مختلی اسے ریپیٹ کرتے وہ تیسری پڑھتا مختلی اسے ریپیٹ کرتے اور جہرن نہیں سیرن امام تو جہرن پڑھ رہا مختلی سیرن پڑھ رہا یہ جو رات کی نمازیں لاؤڈلی ہیں اور دن کی نمازیں خاموش ہیں سائلنٹ ہیں یہ شروع سے ایسا چلا آرہا ہے یا پہلے کچھ اور تھا معلوم نہیں کیا تھا ہو سکتا ہے دور اول میں سبھی نمازیں لاؤڈلی پڑھ جاتی ہوں اور اس طریقے سے قرآن امام پڑھے گا مختلی اس کو ریپیٹ کریں گے پڑھے گا ریپیٹ کریں گے اور اس طریقے سے قرآن یاد کیا جاتا تھا ہو سکتا پہلے یہ ہو اور بعد میں اس میں تبدیلی آئی ہو دن کی نمازیں سائلنڈ کر دی رات کی لاؤڈ لکل کیوں یہیں ہمارے اسی ٹورنٹوک اور اسی مسجد کا قصہ ہے کئی سال پہلے ایک نوجوان کالج میں اور انیورسٹی میں پڑھنے والا تھا اس نے یہ سوال کیا تھا اسی مسجد میں کہ دن کی نمازیں خاموش کیوں ہیں رات کی نمازیں لاؤڈ کیوں ہیں میں نے اس سے کہا بھئی مجھے تم معلوم نہیں تو پچکہ سے رہ گئے پھر میں نے اس کو ایک حدیث سنائی کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے طالب علموں نے یہ سوال کیا کہ دن کی نمازیں خاموش کیوں ہیں رات کی جہرن کیوں ہیں تو حضرت ابو حریرہ نے کہا بھئی حضور نے جو نمازیں ہمیں خاموش پڑھائی ہیں ہم بھی تمہیں خاموش پڑھاتے ہیں حضور نے جو ہمیں جہرن پڑھائی ہم بھی تمہیں جہرن پڑھاتے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرق جانتے تھے نہیں جانتے تھے دو ہی احتمال ہے کہ حضرت ابو حریرہ فرق نہیں جانتے تھے نہیں جانتے تھے تو کیسے بتائیں گے تو میں نے کہا دیکھ بھئی پھر میرے پاس حضرت ابو حریرہ سے زیادہ علم نہیں اگر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرق نہیں جانتے تھے تو صحیح دحمت کہاں سے جانے کا میرے پاس ان سے زیادہ علم تُڑی ہے کیوں آیا میرے بابو جنے اور اگر تیرا خیال یہ ہے کہ حضرت ابو حریرہ تو جانتے تھے مگر انہوں نے تعلیب علم کو نہیں بتایا کیوں نہیں بتا ہے تعلیب علم کا level of knowledge اتنا نہیں تھا کہ وہ اس کا جواب سمجھ سکے مسئلے کو سمجھ نے کے لیے knowledge کا ایک level چاہیے ایک علم کا مستوى چاہیے اگر وہ مستوى ہے تو مسئلہ کا جواب سمجھ سکتا ہے ہر آدم نہیں سمجھ سکتا تو حضرت ابو حریرہ تو جانتے تھے کہ دن کی نماز خاموش کیوں ہیں رات کی لاؤڈ کیوں ہیں مگر طالب علموں کا level of knowledge ہے وہ اتنا نہیں ہے کہ جواب ان کو دیا جا تو سمجھ سکیں دوسری وجہ یہ ہے تو حضرت ابو حریرہ کے شاگر تابعین تھے جب ان کے پاس knowledge کا level نہیں تھا تو تیرے پاس کہاں سے آگئے تو کہاں سے اتنا بڑا ہو گیا کہ اس کا جواب سمجھ جائے تو خاموش ہو گیا پھر بجے بجے کھلائے اسے پھر میں نے اس سے پوچھا شادی ہوئی تیری کہ لگا ہاں ہوئی میں نے کہاں میاں بیوی گپ گپ کرتے ہو کہ رات میں کرتے میں نے کہ یہ تیرے سوال کا جواب ہے تم میاں بیوی ہو دن میں کیوں گپ نہیں کرتے رات میں کیوں گپ کرتے ہو پھر میں نے اس کو کھول کر سمجھا ہے کہ دیکھو دے جس کا نیچر اللہ نے انقباز والا بنایا ہے اور نائٹ اس کا نیچر اللہ نے انبیسات والا بنایا ہے دیکھو دنیا میں جتنے ٹھیٹر ہیں جتنے مشاعرے ہیں جتنے جلسے ہیں جتنے پروگرام ہیں خوب رات پر گاتے بجاتے ہیں نائٹ کا نیچر ہی انبیسات والا ہے اور دن کا نیچر اللہ نے انقباز والا بنایا ہے اس میں گانے بجانے کو زور سے بولنے کو جی نہیں چاہتا اس لئے دن کی نمازیں خاموش رکھی ہیں اس کا نیچر ہی اور کیوں ایسا کیا ہے دن میں جوب کرنا ہے شوق کرنی ہے اگر دن کا نیچر انبیسات والا ہوگا تو گاتا رہے گا مشاعرے کرتا رہے گا دکان کھولے گا بوس انتظار کرے جوب پر پہنچے گئے تو اس کا نیچر ہی انقباز والا ہے کوئی چابیاں اٹھائی جا کے دکان کھول دی سائیکل اٹھائی اور جوب پر پہنچ گئے اور رات میں کوئی کام نہیں ہے بھاری گئے تو انبیسات والا گا بجا تجربہ کرو یہ واقعی بات زبردستی کی بات نہیں تم تجربہ کرو دین کے نیچر میں انقباز ہے اور رات کے نیچر میں انبیسات ہے تو وہ کہنے لگا پھر جمعہ کی نماز میں زور سے کیوں پڑھا جاتا ہے اور فجر کی وہ ایدین میں زور سے کیوں پڑھا جاتا ہے اسی مسجد میں پیش آیا ہے کئی سال پہلے کی بات تو میں نے اس سے کہا دیکھ بھئی ہمارے یہاں تو شب زفاب ہوتی یعنی شادی کے بعد رخصتی رات میں ہوتی ہے تمہارے یہاں دن میں رخصتی ہوتی نہیں ہوتی یہاں تو روز زفاب بھی ہوتا کہنے کہاں ہوتا ہے دن میں بھی رخصتی ہوتی تو میں نے کہا اگر کسی شادی کے بعد دن میں رخصتی ہو تو میاں بیوی دن میں گپ کریں گے نہیں کریں کہنے کہاں کریں گے میں نے کہاں جواب ہے تیرے سوال کا اس کا حاصل یہ ہے کہ اوکیزنلی امبیسات ہو ہو جاتا ہے کوئی خاص موقع ایسا آتا ہے کہ دن میں بھی امبیسات ہو جاتا ہے دیکھو جمعہ مسلمانوں کی عید ہے اور عید تو عید ہے ہی کئی دن پہلے سے انتظار ہے فجر کے بعد نہائے دھوئے شاندار کپڑے پہنے خوشبو لگائی ایک بڑی گہدرنگ میں جا کر لگاتا ہے اچھے کپڑے پہنتا ہے بڑی گھجرنگ میں جاتا ہے تو خود بخود امبیسات پیدا ہوتا ہے جیسا شادی کے بعد میں رخصتی دن میں ہو تو اوکیزنلی امبیسات دن میں ہوتا ہے اور میاں بھی دن میں گپ کرتے ہیں تو ایسے ہی یہ جو اوکیزنلی نمازیں ہیں یہ دین کی جمعہ کی اس میں اعتراض زور سے رکھی گئی تو بات بیچ میں دوسری آ گئی اصل بات تو میں یہ بتا رہا تھا کہ یہ جو نمازیں اس وقت دن کی نمازیں خاموش ہیں رات کی جہری نماز ہیں یہ شروع سے ایسا آ رہا ہے یا شروع میں ساری جہری تھی بعد میں دن کی خاموش کی رات کی جہری کی سلسلے میں میرے پاس کوئی لیٹیل نہیں تفصیل نہیں کوئی روایت نہیں ہو سکتا ہے کہ شروع میں ساری ہی نماز جہری ہو سکتا ہے تا کہ اس طریقے پر قرآن کریم یاد کروا جائے اور یہ روایت ہے کہ اسلام کے دور اول میں امام جب قرآن پڑھتا تھا تو مقتلی اس آیتوں کو ریپیٹ کرتے تھے اور اس طریقے سے قرآن یاد کرتے تھے پھر زمان آگے بڑھا اس میں تبدیل آئی اور یہ آیت پاک نازل ہوئی وَإِذَا قُرِعَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْسِتُو لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اور جب قرآن کریم پڑھا جائے تو کان لگا کر سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر مہربانی کی جائے تم پر رحم کیا جائے یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی تو اس کا اصل مزدع دو ہیں روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت نماز کے بارے میں نازل ہوئی آیت خطب جمعہ کے خطبے کے بارے میں نازل ہوئی اور ان دونوں میں کوئی فرق نہیں کیوں دیکھو میں نے کہا تھا کہ فجر کی نماز بڑھائی نہیں پہ رات لمبی کر دی ایسے ہی جمعہ کے دن جمعہ کی نماز جو تو زہر کی نماز ہے تو اس زہر کی نماز جو چار رکعت تھے اس کو گھٹا کر دو کر دی اور باقی دو کی جگہ پر خطبہ کر دی یہ جو خطبہ بڑھائی ہے تو چار زہر کی بجائے چار جمعہ نہیں جمعہ کی دو کر کے دو کی جگہ پر خطبہ بڑھائی ہے اور یہ خطبہ عیدین کی طرح سے بعد میں تھا ہر خطبہ بعد میں تھا جیسے عیدین میں خطبے بعد میں جمعہ میں بھی خطبہ بعد میں تھا پھر ایک واقعہ پیش آئے ایک جمعہ میں حضور نے جمعہ کی نماز پڑھا دی نماز پڑھا کر حضور خطبہ دینے کے لئے کھڑے ہوئے جیسے عیدین میں خطبہ دیتے ہیں اور ایک لادی آئی مارکٹ آئی شاپنگ سینٹر آیا اس زمانے میں شاپنگ سینٹر چلتا تھا مارکٹ چلتی تھی اس کو اردو میں لادی کہتے ہیں جانوروں پر تمام بکری کا سامان لاد کر کے پورا کافلہ چلتا تھا ٹورنٹوں پر آیا باہر انہوں نے دکانیں سب لگا دی اور پھر خاص انداز سے ڈول بجاتے تھے تو سب لوگ جلدی جلدی پیسے اور تھیلے لے کر بھاگتے تھے تاکہ جو چیزیں کم ہوں وہ ختم نہ ہو جائیں تو نماز تو جمعہ کی ہو گئی تھی خطبہ ہو رہا تھا لادی آئی اور اس نے ڈول بجائے تو صحابہ نے یہ سوچا کہ تقریر دوہر جمعہ کو سنتے ہیں اگلے جمعہ کو سن لیں گے اور وہاں پہنچنے میں دیر کریں گے تو ہو سکتا بات چیزیں ہاتھ نہ آئیں تو جلدی سے اٹھے اور جا کر تھیلہ اور پیسے لے کر وہاں پاگئے اور حضور کے پاس صرف بارہ آدمی بیٹھے رہ لے یہ واقعہ پیش آیا اس کے بعد جمعہ کا خطبہ پہلے کر دیا گیا اس میں دو فائدے ایک فائدہ تو یہ ہے بھاگ کے کہاں جاؤ گے نماز تو بھاگی ہے نماز تو بھاگی ہے بھاگ کے جاؤ گے کہا دوسرا یہ ہے کہ کسی کے آنے میں دیر ہوگی تو ابھی نماز نہیں جائے گی خطبے کا کچھ حصہ چھٹے گا یہ دو مسئلہ تو انہوں سے اس کو مقدم کر دیا اور ایدین کے خطبے بعد میں ہی رکھے کیوں ایدین تو اس دن تو پوری ہولیڈے ہوتا ہے کہیں بھاگ کے جانے کا مسئلہ ہی نہیں نہ کسی کو کوئی جوب ہے نہ شاپ ہے تو اس لیے وہاں مشغولیت اور پھر لوگ صبح ہی سے خالی ہوتے ہیں عید کی نماز پڑھنے کے لیے کسی کا آنے میں دیر ہو جائے بھی سوال نہیں تو اس لیے ایدین کے خطبے تو اپنی اصل پر رکھے دیکھو اصل ہے نماز اور خطبہ یعنی لیکچر یعنی بھاشن ہندی میں کہتے ہیں بھاشن یہ بھاشن تو سانوی چیز ہے اصل تو نماز ہے لہذا ایدین میں آؤ آتے ہی نماز پڑھو نماز پڑھنے کے بعد لیکچر دو جتنا دینا ہو مگر جمعے میں لیکچر پہلے کر دیا اور نماز باد میں تاکہ کوئی بھاگ کی جابی نہ سکے اور کسی کا آنے میں دیر ہو جائے تو خطبہ چھوٹے نماز نہ چھوٹے تو میں حرزے کر رہا تھا جیسے فجر میں قرآت لمبی کی اب جمعہ میں زہر کا قائم مقام جمعہ ہے تو اس میں سے دو رکعتیں کم کر دیو اور دو رکعت کی جگہ پر خطبہ رکھا خطبے میں قرآن پڑھا جاتا ہے ہمارے امام جو ہیں وہ تو دھونڈ کر کے قرآن میں سے چھوٹی سے چھوٹی آیت لاتے ہیں اور وہ پڑھتے ہیں ایک پہلے خطبے میں پڑھتے ہیں ایک دوسرے خطبے میں پڑھتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبے میں پہلے خطبے میں پوری سورہ قاب پڑھتے تھے اس میں قیامت کا پورا منظر ہے وہ پوری سورہ قاب پڑھتے تھے تو قرآن جب خطبے میں خطیب قرآن پڑھے تو قرآن کہا کہ کان لگا کر سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم ہو اور نماز میں جب قرآن پڑھا جائے تو کان لگا کر سنو خاموش رہو تاکہ تم پر رحم ہو اور یہ دو ریو آیتیں الگ الگ نہیں ہوئی یہ جو جمعہ کا خطبہ ہے یہ تو زہر کی دو رکاتوں کے قائم مقام ہے یہ جو جمعہ کا خطبہ ہے یہ زہر کی دو رکاتوں کے قائم مقام ہے تو خطبہ بھی گویا نماز ہے اور نماز تو نماز ہے ہی گویا یہ آیت پاک نماز کے بارے میں نازل ہوئی اور نماز سے باہر نماز سے باہر یہ آیت نہیں وجوب کے درجے میں نہیں استحباب کے درجے میں ہیں ایک مسجد میں یا ایک گھر میں سبھی قرآن لے کر فجر کے بعد میں جہرن قرآن پڑھنا شروع کریں اور ہر ایک اپنا پڑھ رہا ہے کوئی کسی کا نہ سنیں تو کوئی حرج نہیں کیونکہ یہ آیت پاک نماز اور خطبے کے بارے میں نازل ہوئی ہے اس کے علاوہ جو صورتیں ہیں یہ اس کے تحت میں استحباب بناتی ہیں وجوب بننی آتی یعنی کسی مجلس میں ختم قرآن کے لیے دلاوت کے لیے اکھٹا ہوں جیسے کہ یہاں اتوار کو عیسالِ ثواب کرنے کے ایک رواج ہے تو سب لوگ پوری بزر میں اپنا اپنا پڑھتے ہیں کوئی کسی کا پڑھنا سنتا نہیں یہ جائز ہے اسی طرح سے گھر میں دس پندرہ افراد ہیں سب اپنا اپنا قرآن لے کر اپنی تلاوت کریں کوئی کسی کا نہ سنت یہ جائز ہے اور ایک پڑھے اور سارے سنیں یہ تو وہ ہوا یہ تو بہت اچھی بات ہے لیکن اس میں ایک دوسرا مقصد فوت ہو جائے گا قرآن سننا جیسے مطلوب ہے خود پڑھنا بھی ضروری ہے تو اب اگر گھر میں دس آدمی ہیں ایک پڑھے گا اور باقی نو سنیں گے تو ان کا پڑھنا رہ جائے گا پس اگر سارے ہی پڑھیں اور کوئی کسی کا نہ سنے تو کوئی حرج نہیں مستحب ہے خارج نماز اگر قرآن پڑھا جائے تو اس کا سننا مستحب ہے اور نماز میں اور جمعہ کے خطبے میں قرآن پڑھا جائے تو اس کا سننا واجب ہے جب یہ آیت پاک نازل ہوئی تو پھر نماز میں تبدیلی آئی وہ جو امام پڑھتا تھا مختلی اسے ریپیٹ کرتے تھے اور جو طریقہ پہلے سے چلا آ رہا تھا اس میں تبدیلی آئی وہ کیا تبدیلی آئی اور اس سلسلے میں کیا روایتیں ہیں وہ انشاءاللہ کل بیان کریں گے و آخر دعوان آنیل ہم دل